ہمیں میں اب میرب گھر سے تو بھاگ آئی ہے لیکن اب اس نے اپنے واپسی کا راستہ بھی بند کر لیا کہ واپس جائے گی بھی تو کس مو سے واپس جائے گی جبکہ یہ بات تو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مرتزم سے نراض اس بات پر ہیں مگر اب میرب ماں بننے والی ہے یہ بات تو میرب کو تو پتہ ہے لیکن یہ بات مرتزم کو ابھی پتہ نہیں چلے گی میرب کی بیٹی کی پدائش بھی اسی گھر پہ ہو جائے گی اور جس گھر میں میرب رہ رہی ہے وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ انہیں چھوٹا سی بچی مل گئی لیکن میرب کی بیٹی کی پدائش کے بعد میرب جب ہسپیٹل جائے گی تب مرتزم کو بتایا جائے گا کہ اس کی بیوی یہاں پر موجود ہے تب ہی مرتزم میرب سے معافی مانگے گا اور اسے گھر واپس لے جائے گا لیکن یہاں پر مرتزم کا بھی تو کوئی ریاکشن دکھانا شاہی ہے جس طرح سے میرب گھر چھوٹ کر گئی اتنا عرصہ گھر سے باہر رہی کون شہر ایسے اپنے بیوی کو چپ چاپ تسلیم کر لے گا آپ لوگ کیا کہتیں اس بارے میں کمرٹ میں لازمی بتائیے گا ادھر ماں بیگم یا مرتزم کی دوسرے شادی کروانے کے خواب دیکھ رہی تھی میرب کے ساتھ اس کی پیٹی کو دیکھ کر میرب کو معاف کر کے ایکسپٹ کر لے گی جبکہ حیاء اپنے منزل کے بلکل قریب پہنچ کر جب خالی حیاتھ رہ جائے گی تو تب اسے تکلیف کا اندازہ ہوگا جو دوسروں کو پہنچاتی آئی ہے کون کون میرب اور مرتزم کو ایک ساتھ دیکھنا ساتھا ہے کمرٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور مسیح ٹرامر ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا